ہے وہ کاربن ڈایا اکسائٹ کسی بھی کھانے میں مل کر کھانے کو مذر بناتی ہے نقصان دے بناتی ہے یہ بات سائنس آج بتا رہی ہے میرے آقا نے ہمیں یہ بات چودہ سو سال پہلے بتا دی تھی کیا بات ہے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشہ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے ایک سوال کسی کے ذیب میں پیدا ہو سکتا ہے سابری صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا کہ سرکار نے بھی یہ فرمایا اور سائنس بھی کہتی ہے کہ پھونک نہیں مارنی چاہیے لیکن ہم تو بزرگوں کے پاس پانی لے کر جاتے ہیں کہ یہ بچے کے لیے دم کر دیں اے بابا جی کے پاس گئے بابا جی یہ پانی بچے کے لیے دم کر دیں کراتے ہیں کہ نہیں کراتے ہیں کون کون کراتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ سابری صاحب یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ پھونک نہ مارو اور ہم تو بزرگوں کے پاس علماء کے پاس خود پانی لے کر جاتے ہیں کہ جی دم کریں بابا جی اس پر تو دم کیا ہے وہ پھونکی ہے نا تو جب یہ منع ہے تو پھونک کیوں مارتے ہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں آپ کھانا کھاتے ہوئے میں یا آپ جب پھونک ماریں تو کچھ پڑتے نہیں ہیں لیکن جب اللہ کا ولی پانی پر دم کرتا ہے تو پہلے اللہ کا کلام پڑتا ہے پھر پھونک مارتا ہے اور اس اللہ کے کلام کے اثرات کاربن ڈایوکسائن کو سائل کر دیتے ہیں اور اس کی پھونک میں اللہ کے کلام کا اثر آ جاتا ہے وہ پھر بیماری نہیں بنتا شباہ بن جاتا ہے کانون ہے نسبت سے کانون بدلتا ہے نسبت بدل جائے کانون بدل جاتا ہے ساتھی پھونک مارو گے منعیں کھانا کھا رہے ہیں کوئی چیز گرم ہے بسم اللہ پھر پھونک مار لیں ٹھیک ہے یہ بچے سنیں خاص طور پر نسبت بدلنے سے کانون بدلتا ہے پانی کھڑے ہو کے پیتے ہو یا بیٹھ کر کون کون کھڑے ہو کر پیتا ہے کون کون بیٹھ کر پیتا ہے پانی بیٹھ کر ہی پینا چاہیے نا سکوٹلنڈ کا پانی بڑا مشہور ہے کہ جی سب سے اچھا پانی ہے وہ اگر آ جائے تو بیٹھ کر پیوگے یا کھڑے ہو کر بیٹھ کر پیوگے کھڑے ہو کر امریکہ سے پانی آ جائے بیٹھ کر پیوگے یا کھڑے ہو کر پتا چلا پانی بیٹھ کر پینا چاہیے چاہے امریکہ سے آ جائے چاہے آسٹریلیا سے آ جائے چاہے انگلینڈ سے آ جائے پانی بیٹھ کر پینا چاہیے لیکن اگر آپے زمزم آ جائے کہ آپ بیٹھوگے نہیں یہ پانی آب پانی نہیں ہے اس پانی پر اللہ کے نبی کے قدم لگ گئے ہیں یہ پانی عزتوں والا ہو گیا ہے اس لیے کہ اس پانی پر نبی کے قدم لگے ہیں اب بیٹھنا نہیں ہے آپ بیٹھ زمزم آیا کھڑے ہو جاؤ پانی دنیا میں کہیں سے آئے بیٹھ کر پیو آپ بیٹھ زمزم آیا کہ کھڑے ہو جاؤ پانی تو وہی ہے مولا پانی تو یہ بھی ہے وہ بھی انہ کا بورٹ نہیں ہے وہ سادہ ہے اس پر نبی کے قدم لگے ہوئے ہیں نسبت بدل گئی نسبت بدلنے سے کانون بدل جاتا ہے یاد رکھیے نسبت بدلنے سے کانون بدلتا ہے میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں بالخصوص بابا جی قبلہ تشیف فرما ہے آپ کی ہماری محفل میں جدوگر ہوئے ہیں جیہاں بابا جی پیر بابا محمد اکمال صحابہ بابا میرا آج کی ہماری اس محفل میں رون اکمنے ہیں میں آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اب کھل کر بابا جی سے پات جاتے ہوئے پانی نم کرا لینا کیونکہ نسبت بدلے گی تو قانون نسبت بدلے گی قانون بدل جاتا ہے اور جو اللہ کے بلیوں کے لڑ لگتا ہے سبحان اللہ پھر اللہ اس کی نگمانی فرماتا ہے دلوت اکرام رحمان کے لیے میں دعوت دی راؤں میں نے جو بات کرنی تھی کر لی ہے اب انشاءاللہ جو فرمایشیں ہوں گی انضامیتی وہی ہوں گی جو ان کے اقامات ہیں کچھ مجھے مل گئے ہیں کچھ جو وہ فرمایش کریں گے انشاءاللہ